اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میری چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ میرے چینل پر آپ کو خوش آمدیر تو یہ نا میں صبح کا ناشتہ بنانے لگی تھی تو میں نے کہا چلو آپ سے شیئر کرتی ہوں تو میں نے یہ سونف ڈالی ہے اور پتی ڈالی ہے تو میں نے کہا جلدی سے ناشتہ رکھ دوں تو ہماری گیس دو ہے آج بھی نہیں آرہی تو بس بارش ہوئی ہے نا بارش کی وجہ سے مسئلہ ہو گیا گیس میں تو میں نے ایک سائٹ پہ چائے رکھ دی تھی اور دوسری سائٹ پہ میں نے کہا آج اگ اور بریڈ کا ناشتہ کرتے ہیں دیلی کر رہا تھا پراتھے وغیرہ کھانے کا تو گرمی تھی تو میں نے کہا چلو نا حالانکہ گرمی میں ہم لوگ انڈے بھی نہیں کھاتے لیکن پھر بھی کبھی کبھی کھا لینا چاہیے انڈا لیکن انڈے تو ڈاکٹرز وغیرہ بھی کہتے ہیں کہ دیلی انڈا کھائیں تو زردی نکال لیں بے شک سفیدی کھانی چاہیے لازمی لیکن ہم لوگ نہیں کھاتے انڈے بہت کم کھاتے ہیں تو میں نے کہا چلو آج نا ایک اور بریڈ کا ناشتہ کر لیتے ہیں تو میرا دل کر رہا تھا کھانے کا تو اس لئے میں نے نا انڈے کو نا میں نے پہلے اس کے باول میں توڑا ہے اس کے بعد میں نے ڈالا ہے کیونکہ میں نے نا اس سے پہلے انڈا بنایا نا پین میں ڈالا ہے توڑ کے ایسے ہی تو وہ جی انڈا تھا خراب تھا اور مجھے بڑا دکھ ہوا نہیں میں پین میں میں نے اویل بھی ڈالا تھا اوپر انڈا ڈالا تھا وہ خراب پھر وہ سارا پین میرا خراب ہو گیا اس کو میں نے دوبارہ سے واش کیا اچھی طرح سے پھر میں نے انڈا جو ہے نا میں نے اس کو باول میں پہلے توڑا اس کے بعد میں نے اس کے اوپر ڈالتی ہوں تو جب بھی انڈے جو لے کے آئے نا تو ہمیں نویشہ نا پہلے باول میں توڑ کے نا پھر ڈالنا چاہیے کیونکہ آج کل گرمی ہے نا تو گرمی میں انڈے باہر پڑے ہیں نا خراب ہو جاتے ہیں تو حالانکہ میں نے نا فریج میں رکھے ہوئے تھے لا کے پھر بھی نا انڈا خراب نکلا تھا تو یہ اللہ کا شکر انڈا ٹھیک نکلا تھا میں نے کہا یہ نا انڈے ساری خراب ہو تو ویسے ایک انڈا بس خراب نکلا تھا باقی تو فیل حال تو ٹھیک ہی نکلے تھے انڈے نا تو چائے جو تھی وہ میری تیار ہو گئی تھی انڈا جو تھا وہ بھی بننے والا تھا تو میں نے کہا چلو آج نا انڈا اور بریڈ کھا لیتے ہیں کیونکہ گرمی میں نا پراتھے روز روز کھایا نہیں جاتے دلی نہیں کرتا کھانے کا بھوگ لگتی ہے لیکن اتنی نہیں لگتی تھوڑی بہت لگتی ہے پیاس بہت لگتی ہے گرمی میں بھسل کرتا ہے کوئی پانی وغیرہ پیتے جائے پیتے جائے پیتے جائے پانی پی پی کے نا پیٹ اتنا پھول ہو جاتا ہے نا تو پھر کھانے کی گنجائش نہیں بچتی نا تو میں نے کہا یہ ہلکا پھولکا سا ناشتہ جوئے نا یہ کر لیتے ہیں تو انڈے نا مجھے اچھے لگتے ہیں بوائل انڈے میں بہت مجھے پسان دے نا تو آج کل تو انڈے بیسے بوائل بھی میں نہیں کھا ری تو اس میں نے ٹائم بڑا لگتا ہے اس کا جب وہ سکین وغیرہ اتاروں اور چھلکہ جب اتارتے ہیں انڈے کا تو وہ کئی دفعہ انڈا خراب ہو جاتا ہے تو پھر میرا دل نہیں کرتا بوائل کرنے کا اسی لئے میں پھر انڈا بوائل کام ہی کرتی ہوں تو الحمدللہ سے انڈا میرا بن گیا تھا اور میں اب میں ناشتہ کر لوں گی تو اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں دوپہر کو کیا کھاتے ہیں دوپہر کو ایسے نا لیفٹ اوور سالن پڑے ہوئے تھے میں نے کہا تھا دوپہر کو ہم وہی کھا لیں گے تو رات کو نا میں فریش کوئی بنا لوں گی تو سالن میرے پہلے اتنی زیادہ پڑے ہوئے تھے نا سارے سارے ختم ہی نہیں ہوئے تھے میں نے وہ جو بنایا تھا کلیچی کا سالن پڑایا تھا وہ بھی پڑی ہوئی تھی ابھی اور کریلے جو تھے وہ پڑے تھے بندی چکن پڑایا تھا وہ بھی پڑا ہوا تھا نا تو میں کہہ رہی تھا کہ اب وہی سالن ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد شام کو نا رات کو میں کوئی فریش بنا لوں گی کچھ اور تو اب دیکھتی ہوں بچے کھاتے ہیں نہیں بچے کھائیں یا نہ کھائیں میں تو کھالوں گی تو بچے تو آپ کو بدا ایسے ہی ہوتے ہیں وہ بس زید کرتے ہیں باہر سے کھانا ہے گھر میں جیسا مرضی اچھا کھانا بنا لو نا تو وہ بس ان کو باہر کا زیادہ ہی اچھا لگتا ہے تو اب دیکھتے ہیں رات کو کیا کرتی ہیں دوپہر کو تو میں کھالوں کی جو مرضی رات کو دیکھتے ہیں پھر کیا بناتے ہیں کیا موت بنتا ہے میں جب былی آپ رائی اگ بناتی ہیں تو میرا خراب ہو جاتا تو یہ اللہ کا شکر ہے یہ وہ صحیح بن گیا تھا جو پہلی میں نے بنایا تھا وہ ٹوٹ گیا تھا و یہ اللہ کا شکر ہے اچھا بن گیا تھا تو دوپہر کو ہم لوگوں نے پھر чтоб زائرہ لیا لیا تھی تو ہم نے دوپہر کو روٹی بعنی بنا لی تھی وہھی کھا لیا تھے اور سالن وغیرہ اور جو بچہ کچھا سالن تھا وہ کھا لیا تھا ہم نے اور پھر رات کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے کہا رات کو نہ ہو بچوں نے ویجیٹیبل کا کہہ رہی تھی کہتے ہم نے کوئی سبزی نہیں کھانی نہ کوئی دال کھانی ہے تو پھر میں نے سوچا کہ میں نا مجھے یاد آیا میں نے فریزر کھولا نا تو میں نے نا چکن جو تھا نا وہ میریٹ کر کے رکھا ہوا تھا نا تو میں نے سوچا کہ چلو ان کو نا آج نا شوارما وغیرہ بنا دیتی ہوں تو میں نے ان سے پوچھا بچوں کو کہ آج نا شوارما بنا لے تھی تو وہ بڑے خوش ہو گئے ہاں پی ہو گئے کہتے چلو ٹھیک ہے شکر ہے کہ آج شوارما بنانے لگی ہے نا تو میں نے پھر نا چکن جو تھا وہ مرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا تو میں نا وہ نکالا بھائے میں نے کہا چلوڑی وہ ڈی فروز ہو جائے تو پھر میں نے نا شوارما کی جو بریٹ ہے نا وہ مانگوالی تھی ایک دفع میں نے گھر میں بنائی تھی بہت اچھی بنی تھی تو ابھی تو میرے پاس ملہار ٹائم نہیں تھا بنانے کا تو میں نے دل بھی نہیں کر رہا تھا گرمے بنانے کا نا گھر میں تو میں نے پھر اسی نا شوارما کی جو بریٹے تھی نا وہ گرہڈی میٹھ مگوالی تھی اور یہ جو چکن تھا رمینیٹ کیا ہوا تھا اور یہ جو میدہ تھا نا وہ بھی میں نے لے کر رکھا ہوا تھا میدہ بھی میرے پاس پڑا ہوا تھا کوئی بھی باہر سے چیز نہیں مگوانی پڑی صرف شوارما کی بریٹے مگوائی تھی باقی ساری چیزیں میرے پاس پڑی تھی مایونیز بھی پڑی تھی کیچپ بھی پڑی تھی تو میں نے کہا چلو یہ صحیح ہے گھر میں جو چیزیں موجود ہونا تو پھر بندے کا دل کرتا چلو بنا لیتا ہے اور اسپیشل باہر سے چیزیں منگوانی ہونا پھر بڑا مشکل لگتا ہے تو یہ نا میں اس کو نا میدے میں میں نے نمک اور کٹی ہوئی لال مرچ ڈالیا اور نمک ڈالیا اس کے لئے میں نے اور کوئی چیزیں اس میں اٹھ گی تو یہ نا اس کی سٹیپس کی طرح میں نے چکن کاٹا ہوا تھا یہ میں نے سٹیپس نا اس کو میرینیٹ کر کے رکھے ہوئے تھا میں نے شوارما کے لئے جنگر شوارما بنانا تھا اس کے لئے ہی رکھے ہوئے تھا تو میں نے ایمی فریج کھولی نا فریزر وغیرہ کھولا تو مجھے نظر آیا تو میں نے کہا چلو یہ بنا لیتا ہوں تو یہ اس کو نا اچھی طرح سے کوٹنگ میں نے صرف ایک ہی کوٹنگ کی ہے دو دو نہیں کی اچھی طرح سے اس کو کوٹ کر رہی ہوں تو یہ چکن نا میں نے کافی دنوں سے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا لیکن میرے ذہن سے نکل گیا تھا تو ایمی میں نے فریزر کھولا تو مجھے نظر آگا میں نے کہا چلو شکر ہے پڑا ہوگا ہے چکن پہلے میں نے چکن منگوانے لگی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ زنگر برگر بنائیں گے تو الہم دلال سے بہت اچھا بنا تھا تو میں نے اس سارے اس کو کوٹنگ کر لیا اچھی طرح سے تو سرف میدے میں اور کوئی چیز نہیں میں نے ڈالیکی صرف نمک اور میریٹ چیز ڈالیک ہے اور اس کے لب کوئی چیز ڈاڈ نہیں کی اور اتنے اچھے سے کوٹنگ ہو گی تھی اور میں نے ڈبل کوٹنگ نہیں فائل کی اچھی طرح سے مل کے نا تو کوٹنگ کر لی تو اتنا اچھا بن گیا تھا اچھ کے بعد پھر میں نے کڑھائی کے میں جو چڑھا دیا تھا میں نے کہا چلو اس کو فرائی کر لیتی ہوں تو میں نے نا پہلے سارے سٹریپس وغیرہ جو تھے نا آدھے جتنے ڈلنے تھے کڑھائی میں نا اتنے کی کوٹنگ کر لی تھی تو میں نے کہا چلو اس کو ڈال دیتی ہوں تو اس کے بعد جو باقی ہے نا اس کو بھی کوٹنگ کر کے رکھ دوں گی تو یہ دیکھیں اتنی پیاری کوٹنگ ہوئی تھی نا اس کی حالانکہ میں نے سنگل سنگل کوٹنگ کی ہے کوئی ڈبل کوٹنگ نہیں کی اور سنگل کوٹنگ ہی اتنی اچھی درہ سے ہو گئی تھی اور اتنے مزے کے بنے تھے یہ تو بڑا اچھا ٹیسٹ ہے اس کا ہر روز ہی نا بس یہ ہی ہوتا ہے کہ آج کیا پکایا جائے نا سمجھ نہیں آتی روز کا روز ہی سمجھ میں نہیں آتی نا اور جیسے اب آج کھا لیے نا پھر کل سمجھ نہیں ہے کہ کل کیا پکائیں دال لیں وہی سبزیاں اور دال لیں یہی چیزیں ہیں بس اور کوئی چیزیں ہیں اور چکن ہے اور چکن ہے جو ڈیفرنٹ طریقے سے بندہ پکا کے کھا سکتا ہے اور روز روز بھی نہیں کھائی جاتا چکن تو میں تو زیادہ تر ویجیٹیبلز میں نے چکن ڈال کے بنا لیتی وہ پھر بھی بچے کھا لیتے ہیں نا تو کچھ دکھا بچے کھا کے بور ہو جاتے ہیں وہ چکن نہ بنائے ہیں تو بریانی تو ہمارے گھرنہ ہفتے میں دو دفعہ تو لاسلی بنتی ہے بریانی وہ شوک سے کھا لیتے ہیں بچے اور یہ والے زنگر دے کی کتنے اچھے بنے کے نا اچھے بندہ کھا رہے تھا سناک کے طور پر بھی کھا لینا بندہ تو شام کی چائے کے ساتھ ایزا سناک کھائیں اچھے لگتے ہیں تو یہ دیکھے اس کا کلر کی کار رہے گولدن تھا یہ کلر کی کار رہے تھا اس کو کلرز میں سے بہت اچھے تھے اور بنے بھی بڑے مکڑ کے تھے اس کو بانے سے بندوں کی پیسی کر لیں خور بھی بہت 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 بنا ہی مکڑی اچھے لگ چھے تھے میں نے سوچھا کہ ساد زمیں بنا لیتی کہ میں نے فرائز بنا لیتی ہوا لیکن اچھے بچوں نے کہا فرائز آپ آپ رہنے دیں پیٹ ہمارا بھر گیا تھا تھا اور ہم ٹھوکے نے فرائز بنایا ہے کیونکہ ایک دفاہ میں نے فرائز رات کے ٹائم میں ساتھ فرائز بنایا تھے تو بچوں کا پیٹ زیادہ ہی پھول ہو گیا تھا تو وہ کہا تھے مرمہ بہت زیادہ پیٹ پھول ہو گیا تو میں نے اس دفاہ فرائز نہیں بنایا تھے کیونکہ رات کو پھر سونا آتا ہے ہم لوگ کھانا کھا کے سب دس بجے کے قریب سو جاتے ہیں سب تو پھر وہ چہل قدمی تو کرنی نہیں ہوتی تو جس کی وجہ سے پھر وہ تو پھر رات کو زیادہ ہی تانگ ہوتے ہیں بچے تو اس لیے میں رات کو بچوں کو کہتی ہی کام بھی کھایا کریں زیادہ نہ کھایا کریں اور اس سے زیادہ تر ہم رات کو رائز ہی بناتے ہیں گرمیوں میں تو خاص کر ڈیلی تقریبا رائز بنتے ہیں کبھی کبھار ہوتا ہے کروٹی بن جائے ورنہ نہیں یا اس طرح کی چیزیں برگر شوار ماہ وغیرہ اس طرح کی چیزیں بچے کھا لیتے ہیں خوش ہو کے تو لیکن ہم لوگ کھانا مغرب تک کھا لیتے ہیں مغرب کی ازان ہوتی ہے تو نماز پڑھ کے ہم فوراں سے کھانا کھا لیتے ہیں کیونکہ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم دس بجے تک بھی ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ کھانا تھوڑا بہت نیچے ہو جاتا ہے ورنہ اگر ہم دس بجے یا نو بجے کھانا کھائیں تو دس بجے ہم نے سونا ہوتا ہے تو وہ پھر ٹائم نہیں اتنا ملتا وہ کھانا پھر حضم نہیں ہوتا اور بچہ بھی تانگ ہوتا ہے خود بندہ بھی تانگ ہوتا ہے تو یہ الحمدللہ سے یہ نکل گئے تھے تھوڑے سے بنے تھے تو میں نے ان کو نکالے تھا اور اتنے مزے کے بنے تھے اب یہ بہت گرم گرم تھے ابھی میں نے نکالے ہیں تو میں نے کہا دوسرے ہیں وہ بھی نکالوں تو یہ شوارما کی بریڈ ڈاؤن کی بہت مگوائی تھی یہ بہت اچھی بریڈ یہ والی ہوتی ہے کچھ بریڈ ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی جلدی سے بنے اس کی بھی اچھی ہوتی ہے یہ والی بھی ٹھیک ہوتی ہے تو یہ میں نے پھر اس کو تبوے پہ میں نے ایسے گرم کیا تھا تھوڑا سا اوئل لگا کے اس کو تبوے پہ گرم کیا تو اس سے اچھے سے ہمارے شوارما بن گئے تھے اور ہم لوگوں نے اتنے بہت انجوائے کیا بہت مزایا کھانے کا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ اچھی لگتی ہیں کبھی کبھی کھا لینے چاہیے اس طرح کی چیزیں بھی نا انجوائے کرنا چاہیے باہر سے تو ہم کھاتے ہیں کبھی کبھی بچوں کو گھر میں بنا کے بھی دینی چاہیے تو گھر میں تو بچے نخرے تو کرتے ہیں ٹائم زیادہ لگتا ہے نا ان چیزوں میں تو یہ اب میں نا ان کو ہلکا سا اوئل لگا کے گرم ان کو میں گرم کرنے لگی ہوں بل تھوڑا تھوڑا سا اوئل لگاؤں گی توا بھی تھنڈا تھا تو نا آگ تو میں نے ہلکی کی ہوئی تھی تو سلنڈر کی آگ اتنی کچھی آگ ہے نا تو سارا توانہ نیچے سے کالا ہو جاتا ہے پتیلیاں جو ہوتیں وہ بھی اتنی کالی ہو جاتی ہیں اور بعد میں اتنا مشکل ہو جاتا ہے نا ان کو صاف کرنا تو میں نے اس کی آنچ نا ہلکی رکھی تھی میں نے کہا ہلکی آنچ جوتی ہے نا اس میں اتنا کالا نہیں ہوتا برتن اور اگر آنچ میں نے تیز کی نا تھوڑی سی تو وہ بلکل ہی کالا ہو جانا ہے تو یہ ابھی توانہ بلکل تھنڈا تھا تو میں نے کہا تھوڑا گرم ہو گیا تو پھر اچھی طرح سے ہوگا تو پھر میں نے تھوڑا تھوڑا سا اس کے اوپر اوئل لگایا تھا اس کو اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا اور اس کے بعد میں چیزیں ڈال کے سمبلنگ وغیرہ کر لوں گی تو اس کے بعد ہم لوگ کھا لیں گے بچے اتنے خوش ہو رہے تھے نا تو کہہ رہے تھے کہ ایسی لگتا ہے ہم نے شوارمہ میں بڑے ٹائم بات کھانے لگے ہیں باہر سے ہلا کے لاکے کھاتے رہتے ہیں لیکن گھر میں میں کافی ٹائم بات بنانے لگی نا تو کہتے ہیں ایسی لگتا ہے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہم نے شوارمہ ہی نہیں کھایا کبھی چلیں جی ہم لوگ کرتے ہیں اپنا ڈیڈر اور میں لیتی ہوں آپ سے اجازت پھر ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ